عزیز طلبہ طالبات ہم ٹینتھ کلاس کا جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کے ایری امپورٹن جو پیراگراف ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ مینر کٹس اینڈ سکریچیز یوزیلی سٹوپ بلیڈن اون دیر اون یہ جو معمولی زخم اور خراشوں سے خون بینا امومن خود بخود بند ہو جاتا ہے اگر خون بیتا بند نہ ہو تو ساپ کپڑے یا پٹی سے ہلکا سا دباؤ دیں hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible alleviate the bound 20 سے 30 سنکر تک مسلسل دباتے رہیں اور اگر ممکن ہو تو زخم والی جگہ کو اوپر اٹھا لیں تو don't keep checking to see if bleeding has stopped دیکھتے ہیں کہ آیا کون بند ہوا ہے یا نہیں ہوا تو because this may damage are this cloth that is forming and cause bleeding to racism تو زخم کو بار بار چیک نہ کریں یہ عمل بننے والے جو اوپر سکھنڈیسی بنتی ہے نا جو اوپر زخم کا وہ بچاونے والا جو بنتا ہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس اپنی جگہ سے ہٹا کر خون کے دوبارہ جہری ہونے کا سبب بن سکتا ہے اگر مسلسل دباؤ کے بعد بھی خون نکل کر مسلسل بیہ رہا ہو تو تبیہ امداد حاصل کریں تو اسی طرح جو ہے نا وہ یہ میرے پاس rinse out the wound with clean water جو زخم کو ساپ پانی سے دویں تو clean the area around the wound تو زخم کے آس پاس جگہ کو ساپ کرنے کے لیے سابن soap and wash cloth اور سابن یا سابیس ساپ کرنے کے لیے سابن یا سابیس استعمال کریں تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں تو